السلام علیکم دوستو کیا حال چاہلا ٹھیک ہے اور ہم مت کرتا ہوں آپ تو بھائی خیدید کے ساتھ ہوں گے رات اللہ کے کرم و فضل کے ساتھ میں بلکل ٹھیک دوستو آج کی بات کچھ اس طرح ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا فانی ہے دنیا عارضی ہے اور ایک شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا چکھنا ہے جیسے قرآن پاک میں کہی جاتا ہے کل نفسوں ذائقہ تل موت ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس سے ثابت ہوا کہ کوئی دنیا کی کوئی چیز حقیقی نہیں ہے مطلب کہ عارضی ہے ختم ہونے والی چیز ہے اسی طرح سے آئے بات کرتے ہیں شیخ محمد اکرم جو کہ سوراب سائیکل جتے آپ اور میں بات کرتے ہیں اور کافی بچے جو آج کل بھی چلا رہے ہیں سائیکل کے نام سے مشہور تھی ایسا کہ پتہ کہ آپ ہم بات کر رہے ہیں شیخ محمد اکرم جو کہ شیخ سوراب سیکل کمپنی کے اونر ہے ان کے تین ان کے تین بیویاں اور کئی بچے ہیں جو کہ کا رات اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے مطلب یہ وفاد پا گئے انتقال کر گئے ان کے تقریباً کئی بچے تھے اور تین بیویاں تھی اور سبطال بارے دو تین دن پہلے مرنے سے وہ سبطال بارے کہ میرے بیویاں اور بچوں کو تلا دیں دیں وہ آجائے لیکن وہ دنیا چلے گئے اور اس کے تین چار دن بعد بھی کوئی اس کے گھر سے نہیں آیا اتنے جتنے وہ پیسے کمائے ہو گئے تھے وہ بس اولاد وہ پیسہ کھانے پینے اور ضائع کرنے فضول خرچی میں لگ ہوئی تھی تک اپنے باپ کے وفاہ تک اب باپ کا شہرہ دیکھنے تک نہیں آئے ہستے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کا مال اکھٹھا کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرنے چاہیے یہ طرح بھائی وارس شاہ کا شہر مجھے یاد آیا اے وارس مان نہ کر وارسان تے اے وارس مان نہ کر وارسان تے رب بے وارس کر مار دے اسی طرح میرے دوستو بہن بھائیو یہ دنیا فانی ہے ایک دن انشاء فانی سے چلا جانا ہے اور ہمیں چاہیے آخرت کی تیاری کرنے چاہیے اور اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی تفیقات ہے اپنے والدین کی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی تفیقات آپ فرمائے اور اچھا جی چلو میں اب کرتا ہوں ویڈیو احتمام اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے اپنے دوستوں اور اسے لائک اور چینل کو سسکرائب کریں تینکیو